موسیقی چار پانچ ٹوپک تھے جس میں جس پہ ہمیں ضرور پاکستان پیپلز پارچی کا موقع سامنے آنا تھا اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ کرنا میں پسند کر رہا تھا تو میں شروع کرتا ہوں جو اس ٹوپک آپ سب اور پورا ملک اور قوم اس طرف توجہ دے رہی ہیں اس وقت اور وہ ہمارا جو میشت ہے جو ہمارا بجت ہے جو آپ کا عوام کے اس وقت کا حالات ہے جس دکھ جس مشکلات جس پریشانی سے عام پاکستانی گزر رہا ہے آپ پاکستان کا وزیر اعظم صاحب کا بیانات سے باتوں سے ان کے وزیر سے ان کے حکومت کے سپوکس پرسن سے جو بیان واضی معیشت کے بارے میں کچھ ہفتوں سے ہو رہا ہے اس سے تو واضح ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم کا کوئی تعلق عام آدمی سے نہیں ہے حکومت پاکستان کو پتہ ہی نہیں ہے احساس ہی نہیں ہے کہ عام آدمی غریب آدمی سفید پوش طبقہ دکاندار تاجر محنت کش کسان مزدور طالب علم نوجوان جن کے ہاتھ میں دو دو تین تین دگریز ہے حکومت اور سیلیکٹڈ وزیر اعظم کو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ کس دکھ اور پریشانی سے آپ کو سر رہے ہیں کس مشکل آپ کا سامنا آپ کر رہے ہو وہ کہتا ہے کہ مشکل وقت ختم وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعظم صاحب کے جو ای ٹی ایم مشینز ہیں ان کے لیے تو مشکل وقت ضرور ختم ہوا ہوگا لیکن عام آدمی جب صبح اٹھتا ہے دن شروع کرتا ہے وہ پچھلا دن سے زیادہ برا ہوتا ہے مہنگائی میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے غربت اور بے رزگاری تاریخ کے انتہا پہ پہنچ ٹکا ہے اور ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ پاکستان کا معیشت ترقی کر رہا ہے خوشحالی کا دول بیٹ رہا ہے آپ ذرا سوچیں وہ وزیر اعظم جس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بے رزگاری میں اضافہ کا دور کا سر پرستی کی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا معیشت ترقی کر رہا ہے وہ وزیر اعظم جس نے ریکارڈز تو رہے ہیں مہنگائی کی شرعہ میں جو پورے ریجن میں سب سے آگے ہے جو بہرد افغانستان بینگلہ دیش کا مہنگائی کو پیچھے چھو رہا ہے جس کا پاکستان نیا پاکستان میں دس ویسد مہنگائی ہے اور افغانستان بینگلہ دیش اور بہرد میں چار پانچ ویسد کا مہنگائی ہے تاریخی مہنگائی آپ بگتے آپ کا جیب پہ ڈاکہ ڈالا جائے آپ کو نہ پتا ہو کہ اگلا میر کہاں سے آئے گا اگلا پیچیک کہاں سے آئے گا بچہ کو پرانا پرے گا کیسے پرانا پرے گا بزر کو دوائی دلانا پرے گا کیسے دلواؤں گا آپ ان قسم کے پریشانیوں سے گزر رہے ہوں آپ آپ کے خاندان مہنگائی خروت اور بے رزگاری کا مقابلہ کریں آپ کو اتنا ہی پتا ہونا چاہیے ہمیں اتنا تو سکون ہونا چاہیے کہ ہمارا وزیر آزم کو ایک علم ہے اور اس مشکل وقت میں وہ ہمارے ساتھ ہیں لیکن ان کا بیانبازی سے ان کا موقع سے یہ پتا چلتا ہے کہ وزیر آزم صاحب اور اس کا پورا کا پورا ٹیم کو عام آدمی کا حالات کا پتا ہی نہیں ہے تو جب آپ کو عام آدمی کا حالات کا پتا ہی نہ ہو ہم کیا امید رکھے کہ آپ ان کے مشکلات ان کا مسائل کا حل نکال سکے ہم انتظار کر رہے ہیں وزیر آزم صاحب کا بجٹ کا وہ بجٹ جو پاکستان کا اتنا خوشحالی معاشی ترقی کا بجٹ ہوگا اتنا تیزی سے آپ کا جی ڈی پی میں جی ڈی پی میں وہ کہتے ہیں اضافہ ہوا ہے تو ہم امید کر رہے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں اس بجٹ کا جو اگلہ ہفتہ پیش ہوگا اور ایک لات مار کے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل جائیں گے ضرورت ہی کا ہے ضرورت ہی کیا ہے آئی ایم ایف کا آپ ان سے اور تمام عرب ممالک سے بھی کیوں مانگ رہے ہو کشکول جا کے ہر ممالک میں چاہتے آپ بھی کیوں مانگ رہے ہو تو خود کہہ رہے ہو کہ جی ڈی پی کے تو آپ نے سارے ریکرڈز دور دیئے خوشحالی شروع ہو رہا ہے تو ایک ہم امید کرتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے تو نکل رہی والے ہیں دوسرے ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہم نے تنخواہ میں سو فیصد اضافہ کیا ہے کیا تھا تو اب جب آپ معاشی ترقی کر رہے ہو آپ کا ایکنومک انڈکیٹرز سب واہ واہ چل رہے ہیں تو ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ تنخواہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی دور کی طرح سو فیصد اضافہ کریں گے آپ پینشنز میں ایک سو پچاس فیصد اضافہ کریں گے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی دور کی طرح ہمارا سپھائیوں کے لیے ہمارا فوجی آفیسرز کے لیے جو ہمارا بورڈرز کا تحفظ کرتے ہیں آپ ان کے تنخواہ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی طرح وان ہڈرڈ ان سیونٹی فائف پرسنٹ اضافہ کریں گے ضرور کریں گے آپ کا تو معاشی ترقی ترقی ہو رہا ہے ہم امید کر رہے ہیں کہ جب یہ بجٹ آئے گا تو آپ مہنگائے کو ختم کر دیں گے آپ بے روزگاری کو ختم کر دیں گے آخر کار وہ ایک کروڑ نوکریہ ہمیں ملیں گے وہ دس حضر کتنے تھے پچاس لاکھ گھر نظر آئیں گے ہم تو امید کر رہے ہیں کہ یہ تو اب خان کا موقع ہے پیسہ بھی ہے معیشت ترقی بھی کر رہا ہے تو وہ تمام پاکستان کے مسائل ایک ہفتے کے اندر پھر حل کرنے والا ہے میں ہوں آپ ہے ہم دیکھیں گے بجٹ پیش ہوگا پتہ لگے گا دودھ کے دودھ اور پانی پانی نظر آ جائے گا ایک بات تو نظر آ رہا ہے ایک بات تو نظر آ رہا ہے کہ چھا وہ شوکترین صاحب ہو یا ان کے مختلف دوسرے وزیر ہو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بیانیاں اور موقع معیشت پر ماننے شروع کر دیئے ہیں اس طریقے سے کہ ان کے وزیر اب خود کہتے ہیں جیسے صدر زرداری کہتا تھا کہ نعب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا آپ کو یاد ہوگا تین سال پہلے صدر زرداری صاحب نے یہی کہا تھا تین سال پہلے یہ خیال آتا تو شاہد ہمارا معاشی ترقی کو اتنا نقشان نہیں ہوتا جب آپ خود ان کا اپنا نیا وزیر خزانہ کہتا ہے کہ انہوں نے برا دیل کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ نیا وزیر خزانہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی ایم ایف دیل غلط ہے اس سے پاکستان کو پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچا ہے تو جب آپ کے وزیر خزانہ پاکستان ٹیپلز کاٹی کا بلاول بھٹو زرداری کا موقف کو مان رہا ہے تو پھر آپ ہمیں بتائے ہم آج تک آئی ایم ایف میں کیوں ہو ایک اور وجہ یہی ہے کہ ہم امید رکھ رہے ہیں کہ اب جو اگلے ہفتے ہمارا بجٹ پیش ہوگا تو اس میں ضرور ہم فوراں جو ہے آئی ایم ایف سے آئی ایم ایف کے شکنجوں سے نکل جائیں گے اور پاکستان کا معاشی پالیسی کا جو پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم نے پاکستان کے عوام کے مفاد میں سوچنا ہے ان کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے جس سے بھی آپ انگیج کریں چاہ آپ آئی ایم ایف سے انگیج کر رہے ہو یا ورل بینک سے انگیج کر رہے ہو یا کسی بھی ادارہ سے انگیج کر رہے ہو آپ ہمیشہ پاکستان کے عوام کے حالات کو سامنے رکھتے ہو پاکستان کا حقیقت کو سامنے رکھتے ہو اور ان کے مطابق فیصلے کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا حالات کیا ہے پاکستان کا معیشت کیا اصل صورتحال ہے اور کس دکھ پریشانی اور مشکلات سے عام آدمی اس وقت گزر رہا ہے آج بھی پھر سے جو ہمارا وزیراعظم صاحب ہے وہ ہی راک الاپرا تھا کرپشن کرپشن مافیا مافیا ان کو در ہے کہ اگلی بار پی ٹی آئی کا حکومت ملے گا تو پھر باہر کا جو پیسہ ہے وہ بچے گا نہیں وہی باہر کا پیسہ جو اس نے نوے دن کے اندر ہی اندر واپس لانا چاہیے تھا اب وزیراعظم صاحب کہہ رہا ہے کہ اگلے موقع ملے گا تب اعتصاب ہوگا یہ کس قسم کا کس قسم کا اعتصاب کا نظام یہ کیا نظام ہے وزیراعظم خان صاحب نے کہا تھا خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ دو پاکستان نہیں ہو ایک پاکستان ہے لیکن ہم سب کے سامنے دوگلا نظام چل رہا ہے رول ادلو تو نہیں ہے یہ اکاؤنٹویلیٹی نہیں ہے یہ انصاف نہیں ہے یہ انتقام ہے پلٹیکل انجینئرنگ ہے اور آپ خود ان کے وزیر مانتے ہیں تیش سے معیشت کو بھی نقصان ہوا ہے مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وزیراعظم سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وزیراعظم سے جو کہتا تھا کہ رول او لاؤ ہوگا میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وزیراعظم سے جو کہتا تھا کہ اعتصاب ہوگا اور انصاف ہوگا کہ یہ کس قسم کا یہ کس قسم کا اعتصاب ہے یہ کس قسم کا انصاف ہے کہ وزیر آزم کی دوستوں پہ الزام لگے تو وہ جیل نہ جائے وزیر آزم کو خود پہ الزام لگے تو کچھ نہ ہو وزیر آزم کی پہن پہ الزام لگے تو کچھ نہ ہو نواب شاہ کا صدر کے بہن پہ الزام لگے تو ہسپٹل پیٹ سے گرسیت کے جیل لیا جاتا ہے یہ کس قسم کا ایک پاکستان ہے رائیونڈ کا وزیر آزم کو کنوکشن کے باوجود باہر بیجا جاتا ہے لنڈن میں بیٹھا ہے اس انصاف کا نظام میں اس اعتصاب کا نظام میں اس نیا پاکستان جہاں این آر او نے ہی دیا جاتا ہے اور جو نواب شاہ کا صدر ہو جھوٹا الزام لگے جھوٹا الزام لگے تو تین سال تک میڈیکل بیل پہ ہو کبھی کسی کراچی کا ہسپٹل میں جاتا ہے کبھی کسی اسلامباد کے ڈاکٹر سے ملتا ہے وہ اپنا ملک میں کین گزار رہا ہے وہ خوش ہے وہ تو باہر نہیں جاتا وہ باہر نہیں جاتا اس کا بیٹی کا کہنے کے باوجود اس کا بیٹا کا کہنے کے باوجود لیکن یہ کس کشن کا دھوگلا نظام ہے یہ کس کشن کا مزاق ہے مزاق ہے پاکستان کے ساتھ مزاق ہے آئین کے ساتھ مزاق ہے قانون کے ساتھ مزاق ہے کہ آپ دھوگلا نظام ابنا سکتے ہو قائد حضب اختلاف پنجاب سے ہو تو بھیل ملے قائد حضب اختلاف سکھر کا ہو ٹوپنگ پونگ کی طرح کبھی ناب کورٹ کبھی ہائی کورٹ کبھی سپریم کورٹ پھر واپس ہائی کورٹ کبھی بیویوں کو دھنکی کبھی بیٹوں کو گرفتاری کا دھنکی آپ کیا سمجھتے ہو کہ تیرا جھوٹ اس طریقہ سے چلے گا کہ آپ پھر سے قوم عوام نوجوانوں کو بے بغوست بنائیں گے کیا آپ کرپشن کرپشن کہہ گے آپ دوسرا ٹرم دیکھ رہے ہو سمجھو خان صاحب اب جو اعتصاب ہوگا وہ عوام کریں گے اور آپ ان کے نشانے پہ ہیں آپ عوام عوام کے لیے جو عذاب بن کے آپ آئے ہو غریب ماں باپ جو دعا بد دعا آپ کے طرف آ رہے ہیں وہ بزرگ جو دعا نہیں لی سکتے ہیں جو والدین جو اپنے بچوں کو تعلیم پپرہ نہیں دلوا سکتے ہیں وہ پاکستان کے عوام جو اب روٹی کے لیے ترس رہے ہیں جو پانی کے لیے ترس رہے ہیں وہ آپ کو نہیں چھوڑ ہوگی اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ آپ کے دھمکیاں سے نہ ان کیسز سے نہ اعتصاب کا نعرہ سے ڈڑتے ہیں ہم نہ کہیں جا رہے ہیں اور ریکویسٹ کرنے کے آپ کو گرائے جائے ہم عوام کی طاقت سے امید رکھتے ہیں ہم پالیمان میں امید رکھتے ہیں اور اگر اپوزیشن جماعتوں میں ہمت نہیں ہے آپ کو گرانے کے لیے اگر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ساتھ مل کے آپ کو گرائیں گے تو انتخاب ہوں گے انتخاب ہوں گے ہم انتظار کریں گے اور عوام خود آپ کو لاکھ بار کے باہر نکالیں عوام آپ کے ام این اے اس کو گلہ سے پکریں گے آپ آپ کے ام این اے اس کا ایک پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ کل بلا کے دکھائیں آپ ان سے پوچھیں اپنے میمبر سے پوچھیں ان سے آپ پوچھیں کہ کیا معیشت ترقی کر رہا ہے آپ کیا اپنے علاقے میں جا کر اس نعرہ پہ الیکشن لنے کو تیار ہے وہ خود آپ کو جواب دیں گے ہم عوام کے طاقت پہ بروسہ رکھتے ہیں مگر ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کا طاقت اپنا ووٹ کے ہتیار استعمال کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے چاہ وہ پارلمان میں ہو چاہ وہ بجٹ کے ووٹس پہ ہو چاہ وہ ادم اعتماد میں ہو یا چاہ وہ بالت باکس پہ ہو اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کو یہ موقع ملے گا کہ یہ آپ کا ظلم کا حساب لے گا ہم تین اور طاقت پہ جلدی جلدی کرنا چاہتا ہوں پھر آپ کا سوال کا جواب لوں گا ایک جو افغانستان پہ صورتحال بن رہے ہیں ایک قسم کا بریفنگ بلائے گیا فورن آفیس میں جس پہ میرا خیال میں ہم ساتسفائیڈ نہیں تھے وہ جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ پارلمان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا ہے تو ہم مطالبہ کرتے ہیں تمان کرتے ہیں کہ جو پاکستان کا جو ہمارا اپنا افغانستان کی صورتحال پہ موقع ہے پولیسی ہے جو ماضی میں کسی ایک فون پول پھٹے کسی ایک فون پول پھٹے ہوتا تھا نہ پولمان سے پوچھا جاتا تھا نہ عوام سے پوچھا جاتا تھا ایسا اب نہیں چلے گا پولمان کو آن بورڈ لانا پرے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ چاہ وہ کسی پولمانی کمیٹی کے تھرو ہو یا سپیکر صاحب جیسے بھی سمجھے وہ ایسے ایک فورم پیدا کرے جہاں جو بھی ادارے جو بھی آفیسز جو بھی وزارتے اس ایشو سے ڈیل کرتے ہیں وہ پارلمان کے سامنے آئیں پارلمان کو پارلمان کے نوائندے کو اعتماد میں لے آجائے اور پارلمان سے اور پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کا پولیسی کیا ہوگا ہمارا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ الیکشن جس طریقے سے یہ گورنمنٹ میں اب ثابت کر دیا ہے کہ وہ الیکشن سے ڈڑتے ہیں وہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں وہ ہمیشہ دانلی کے کوشش کرتے ہیں آج بھی آپ سوچیں وہ فاقی حکومت کشمیر کے الیکشن سے باگ رہا ہے بہانے دون رہے ہیں کہ ہم کشمیر کے عوام کے سامنے نہ جائیں اور پاکستان پیپلز پارٹی جو وہاں تو اپوزیشن کے جماعت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے اپوزیشن کرو وہ اس لیے کہ وہ ڈڑتے ہیں دانلی کروانا چاہتے ہیں لیکن یہ جو سب سے خطرناک طریقہ نکالا ہے دانلی کے لیے وہ یہ اوڈننس الیکٹورل رفارمز پہ اوڈننس انہوں نے سینٹ میں گھر بر کرنے کی کوشش کی دانلی کرنے کی کوشش کی این وقت میں ایک آڈننس لا کے ترمین لانے کی کوشش کی مگر الیکٹورل کمیشن نے سٹینڈ لیا قانون پہ سٹینڈ لیا آئین پہ سٹینڈ لیا اور ان کو دانلی کرنے نہیں دی اب ایک بار پھر اس حکومت نے الیکٹورل لوز میں ترمیم آڈننس کے جو لائے ہیں الیکٹورل کمیشن کو سٹینڈ لینا پڑے گا الیکشن کمیشن کو صاف و شفاف الیکشن اور قانون پہ سٹینڈ لینا پڑے گا اگر ہم یہ مانیں کہ الیکشن لوز میں آڈننس کے ترمین لائے جاتا سکتا ہے تو جو بھی الیکٹورل ریفارمز ہوگا اگر اب زبردست الیکٹورل ریفارمز بھی بڑے منت اور محنت کے ساتھ پاس کریں گے تو رات و رات اس پالیمان کو ڈیزولف کرنے کے بعد صدر پاکستان ایک آڈننس نکالے گا کہ اگلہ الیکشن فیس بک لائک سے چلے گا اور ہم کچھ نہیں کر سکیں تو الیکشن کمیشن اف پاکستان کو سٹینڈ لینا پڑے گا اس آڈننس ان کو بھی رجیٹ کرنا پڑے گا میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن جو ہے بخاری صاحب راجہ پرویز اشرف صاحب شریر امان صاحبہ کو الیکشن کمیشن میں ایک ڈیلیگیشن میں بیجوں گا اور ہمارا موقف ان کو سمجھائیں گے کہ کیوں ان کو ایک سٹینڈ لینا چاہیے اور حکومت کا اس بلکل ڈانلی کرنے کے جو کوشش ہے اس کو نکام کرنا چاہیے جو آخر بات میں ضرور اس پہ زور دینا چاہ رہا ہوں آزادی صحافت پہ بولنے کے آزادی پہ جس طریقے پہ حملے ہو رہے ہیں پتہ نہیں کون اتنا جوز اور جذبہ میں آیا ہے لیکن یہ جو میڈیا آرڈیننس ہے یہ ضیا اور حق کی طرح میڈیا کو سٹینگل کرنا چاہ رہا ہے اور پاکستان پارٹی نیشنل اسیمبلی ہو یا سینٹ ہو ہم اس کا سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں ہم اس کا مخالفت کرتے رہے ہیں اور جہاں تک چاہہ وہ اسردور کا اسردور صاحب کا جو حملہ ہے یا جس طریقے سے آسمہ شرعزی صاحبہ حامد میر صاحب اور دوسروں کے خلاف عدالتے کے تھروں دھبھایا جا رہا ہے پیٹیشنز ڈالے جا رہی ہیں اس کا ہم نے مضاہمت بھی کی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو طریقے کار ہے یہ جو ٹیکٹکس ہے وہ حکومت وقت کو ایکسپوز کرتا ہے وہ حکومت وقت کی کمزوری کو انسیکیورٹی کو کہ وہ کسی کا ولوگ برداشت نہیں کر سکتے کسی کا ہر ٹاک نہیں برداشت کر سکتے تو یہ چیزیں جمہوریت میں ایڈوانس ملک میں آپ نہ صرف برداشت کر سکتے ہو تولریٹ کرتے ہو ہر کسی کو یہ ازادی ہونا چاہیے کہ اپنا خیال کا اظہار کرے اپنا موقف اظہار کرے اور آپ کا حق ہے سو فیصد حق ہے کہ اگر آپ ڈسیگری کرتے ہو تو آپ اس ہی انداز میں جواب بھی ذرا دی لیکن اگر آپ فورس کو اور ڈکٹیٹوری ٹاکٹکس کو اپنائیں گے تو کوئی آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے اب سب کا بہت شکریہ کافی پوائنس تھے جس میں نے محسوس کیا کہ میں آپ کے ساتھ کیا